ازاد کشمیر میں درجہ حرارت ایک دم بڑھنے سے پھاڑوں میں پڑی برف تیزی سے پگل رہی ہے جس کی وجہ سے دریائے نیلم کی سطح معمول سے زیادہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے جس سے زفر آباد کے علاقے لور پلیٹ میں دریائے نیلم کے کنارے آباد مکینوں کی زندگیاں اور گھر ایک بار پھر دریائے کی موجوں کی نظر ہو سکتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سہلاب سے متاثرہ سڑکی تعمیر میں غلط منصور بندی کی وجہ سے ان کی زندگیاں غیر محفوظ ہو چکی ہیں کٹنگ ہوئی ہے جو روڈ کی وجہ سے اس ملوے کی وجہ سے بہت سارا پانی کا اس سائیڈ آگیا ہے رات کو ہم چین سے سو نہیں سکتے دن پہ دن یہ بڑھتا جا رہا ہے پانی تو حکومت نے ابھی تاکہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی دوہزار دس کے سہلاب میں آنے والا ملبہ دریا کی تیہ میں جمع ہونے سے پانی کی سطح بیس فٹ تک بلند ہو گئی جس کے بعد دریا میں معمولی تغیانی سے بھی پانی قریبی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے تین سال گزر جانے کے باوجود اس بستی کے مکینوں کو متبادل محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کا کوئی حکومتی منصوبہ سامنے نہیں آ سکا کیمرہ بن خیاریاز کے ساتھ تازیم یاسین دنیا نیوز زفراباد